نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولین نبیل کریم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں دائمی نزلہ زکام سے نچات کے لیے ایک بہترین قرآنی عمل ایک بہترین قرآنی وزیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ناظرین انشاءاللہ اس وزیفہ کی برکت سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا دائمی نزلہ ہے تو بھی انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا ناظرین قرآنی کریم خود پڑھنا چاہیں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا بہترین سٹاف، عالی تعلیم یافتہ معلمین، معلمات، دن رات، قرآن و حدیث کی تعلیم و تربیت میں مصروف عمل ہے ناظرین آپ خود پڑھنا چاہیں یا پھر اپنے بچوں کو میاری تعلیم دینا چاہیں وہ ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ہم آن لین کلاسز دیتے ہیں سکائب کے تھروں، وٹس اپ، زوم کے تھروں آپ جس بھی ایپ سے پڑھنا چاہیں ہمارے ہاں تمام سہولیات موجود ہیں ناظرین اب ہم عمل بتاتے ہیں ناظرین عمل بہت ہی آسان ہے نزلہ زکام سے نجات کے لیے دائمی نزلہ ہے آپ عدویات استعمال کر چکے ہیں اس کے بعد موجود کوئی افاقہ نہیں ہو رہا خصوصاً سرد موسم میں اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین نزلہ زکام سے نجات کے لیے سور فاتحہ تین مرتبہ اس کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ تین مرتبہ اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین سات مرتبہ پڑھیں پڑھ کر پانی پہ دم کریں پانی پی لیں شہد پہ دم کر کے شہد بھی چاٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوائی استعمال کر رہے ہیں آپ اس دوائی پہ بھی آپ اس کو دم کر کے وہ دوائی بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین مریض خود پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ورنہ کسی سے پانی دم کروالے شہد دم کروالے یا جو دوائی مریض استعمال کر رہا ہے وہ دوائی کسی سے بھی دم کروالے یہ تینوں چیزیں لازمی ہیں سورہ فاتحہ تین مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ تین مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سات مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کیا جائے اکیس دن تک عمل کریں یا پھر اکتالیس دن تک عمل کریں انشاءاللہ ان ایام میں نزلہ زکام ختم ہو جائے گا ناظرین مزید آپ کسی بھی موالج سے رابطہ کر سکتے ہیں مشورہ لے سکتے ہیں قرآن شفا ہے میں نے قرآن سے عمل بتایا ہے قرآن شفا بھی ہے قرآن رحمت بھی ہے قرآن نور بھی ہے قرآن ہدایت بھی ہے اس لیے یقین بھی قرآن کریم پہ ہونا چاہیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اقول قولی هذا و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین